اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لیکویڈی پولز ہیں کیا اور یہ کام کیسے کرتے ہیں ہیلو گائز اسلام علیکم مائن ایم اس محسن گلزار فرم ٹیم این بی ایس اور آج کا جو ہمارا ٹابک ہے وہ ہے لیکویڈی پولز اگر آپ کو نہیں پاتا کہ وہ لیکویڈی پولز کیا ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور لیکویڈی پولز کوئی پانی سے برے ہوئے پولز نہیں ہیں بلکہ یہ پیسو سے برے ہوئے پولز ہیں اور بیسیکلی یہ سمارٹ کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو کہ ٹریڈرز کو اللاؤ کرتے ہیں کہ وہ ایک کوئن کے بدلے میں دوسرے کوئن خرید لے ایون ایف دیار آر نو سیلرز لیکویڈی پولز کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ٹریڈیشنل سٹاک مارکٹ کیسے کام کرتا ہے بائنگ اینڈ سیلنگ کے لیے یہ ایک موڈل استعمال کرتا ہے جسے ہم آرڈر بوک موڈل کہتے ہیں سو بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی بائنگ سیلرز ہیں وہ لکھ لیتے ہیں کہ میں اس پیسیفک پرائس پر بیچوں گا یا میں اس پیسیفک پرائس پر لوں گا اور جب دو بائنگ سیلرز کی پرائس میچ ہو جاتی ہے تو ان کے بیچ ٹریڈ ہو جاتی ہے بائنگ سیلرز کو سیلرز کا سٹاک مل جاتا ہے جبکہ سیلرز کو بائنگ کے پیسے مثال کے طور پر یہ ایک آرڈر بوک ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بندہ سکسٹین شیئرز ترٹین پوائنٹ فور فائیو ڈالر پہ خریدنا چاہتا ہے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ایک بندہ اپنے ٹوینٹی شیئرز ترٹین پوائنٹ ایٹ زیرو ڈالر پہ بیچنا چاہتا ہے لیکس ایک یہ روبین ہوت کے شیئرز ہیں اب اس میں ایک ٹرم اور یوس ہوتا ہے کہ مارکٹ پرائس پہ بائے کرنا یا مارکٹ پرائس پہ سیل کرنا سو بیسیکلی ایٹ مینز کہ سیلر جتنے پر بھی بیچ رہے ہیں اس پہ میری لیے لے لو اگر اس گراف کو دیکھے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے بائیرز اور سیلرز موجود ہیں مارکٹ میں اگر آپ اپنے شیئرز سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویٹ کریں گے کہ کوئی بائیر آکے آپ سے اپنے شیئرز خرید لے ملنیس کہ آپ اپنے شیئرز کرنٹ پرائس پہ بیچنا چاہتے ہیں اب یہ سب تو ہم نے بیان کر لیا ہے لیکن اس کا سلیوشن کا ہے اس کا سلیوشن ہے لیکویڈی پول جو کہ ایک خاص الگوریتم استعمال کرتا ہے اس الگوریتم کے ذریعے ہم ہمیشہ اس قابل رہیں گے کہ کسی ایسٹ کو بائی یا سیل کریں کسی بھی پرائس پر چاہے وہ لو ہو یا ہائی کسی بھی ٹائم پر اور بغیر کسی بائیر یا سیلر کے موجود کی لیکویڈی پول is a pool of money which contain both assets which you wanna trade for اس اگزامپل میں ہم بات کریں گے ایتیریم اور بیسک انٹینشن ٹوکن کی شروع کرنے سے پہلے میں رہے کمنٹ کروں گا کہ آپ میری پریویس ویڈیو what are smart contracts دیکھیں کیونکہ لیکویڈی پولز میں یہی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے لیکویڈی پولز اصل میں ایک piece of code ہے مطلب smart contract ہے جو کہ اس قابل ہے کہ funds کو secure کرسکے اس کی calculations کرسکے اور پھر اسی calculations کے ذریعے آپ کو trade بھی کروا سکے let's get a bit technical now لیکویڈی پول 50-50 ratio کے ساتھ شروع ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 500$ اس لیکویڈی پول میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 250$ کے ایتیریم جمع کرنے ہوں گے اور 250$ کے basic attention token اب ایک question دماغ میں آتا ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں well تمامی لیکویڈی پولز ایک algorithm استعمال کرتے ہیں جسے ہم constant product automated market maker کہتے ہیں ویگر آپ کو نہیں پاتا کہ یہ کیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جلد ہی ہم اس پر ایک detailed video بنائیں گے کہ یہ ہے کیا اور کام کیسے کرتے ہیں ابھی کے لیے آپ اتنا جان لیجئے یہ لیکویڈی پولز میں ایک خاص ratio maintain کرنے کے لیے ہوتے ہیں now let's say کہ اب آپ اس لیکویڈی پولز سے basic attention token خرید رہے ہیں وہ بھی ایتیریم دے کر اس سے ہوگا کیا کہ basic attention token کا جو price ہے وہ بڑھتا جائے گا ہر transaction کے ساتھ اب imagine کرتے ہیں کہ پہلے جب ہم گئے تو ہمیں ایک basic attention token 1.2$ پر مل رہا تھا لیکن جیسے جیسے ہی ہم اس لیکویڈی پولز سے مزید basic attention token buy کریں گے اس کی price اور بڑھتی جائے گی اور let's say کہ ہم نے اس لیکویڈی پولز سے 100 basic attention token خرید لئے اور اب ہمیں وہی basic attention token 1.5$ پر مل رہا ہے maybe آپ کے لئے تھوڑا سا confusing تھا but think about it like this جب ہم لیکویڈی پولز سے مزید basic attention token خریدتے ہیں تو وہ ہمیں more and more charge کرتا ہے each token کے لئے اور یہ لیکویڈی پولز اسی لئے کرتا ہے کہ وہ اپنی 50-50 ratio برقرار رکھ سکے جو کہ ایتیریم اور basic attention token کی ہے well basically ہوتا یہ ہے کہ ہم لیکویڈی پولز سے basic attention token خریدتے ہیں اور ایتیریم بیجتے ہیں جس سے ایتیریم کی price drop ہوتی ہے کیونکہ پول میں پہلے سے اب زیادہ ایتیریم موجود ہے اور اپنی 50-50 ratio maintain کرنے کے لئے لیکویڈی پول basic attention token کے price بڑھا دیتا ہے basically this is the concept of automated market maker اگر آپ کو سمجھا چکا ہے کہ automated market maker کیا ہے اور کام کیسے کرتا ہے تو بھئی آپ کو بہت بہت مبارک ہو لیکن اگر آپ کے ذہن میں اس سے related اب بھی کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس پر ایک مکمل ویڈیو بنا لوں گا let's say کہ ہم لیکویڈی پول پہ کچھ transactions کرتے ہیں اب ان transactions پر ہم ایک tax pick کریں گے جسے ہم transaction fee بھی کہتے ہیں جو کہ بہت ہی کم ہوگی قویڈی پولز کی سب سے بڑی مثال decentralized exchanges ہے جیسے کہ Uniswap Uniswap ہمیں علاو کرتا ہے کہ ہم کسی بھی ایتیریم ٹوکن کو دوسری ایتیریم ٹوکن کے ساتھ ایکسچینج کر لے اور بدلے میں ہم بہت ہی کم فیس بے کرتے ہیں اب جب میں پتہ چل گیا ہے کہ لیکویڈی پولز کیسے کام کرتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں کوئی invest کیوں کرنا چاہے گا کیونکہ آپ بھی ایک لیکویڈی پروائر برج سکتے ہیں اور اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ ہر ٹرانزیشن پہ لیکویڈی پول ایک بہت ہی کم فی لیتا ہے جب بہت لوگ ٹریڈنگ کریں گے تو یہ تھوڑا تھوڑا فی جمع ہو کر ایک بڑا اماؤنٹ بن جائے گا اور اس سے لیکویڈی پروائیڈرز میں تقسیم کر دیا جائے گا نا لیٹسے کہ آپ ایک لیکویڈی پول میں 500 ڈالر کے ایتیریم اور 500 ڈالر کے بیسک اٹنشن ٹوکن انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایز ایک لیکویڈی پروائیڈر اب آپ کا ایک دوست ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ بھی اس لیکویڈی پول میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی 1000 ڈالرز انویسٹ کر لیتا ہے اس پول میں اب اس لیکویڈی پول میں ٹوٹل 2000 ڈالرز جمع ہو گئے ہیں نا لیکسے کہ لوگ سارا دن ٹریڈنگ کرتے ہیں اور ان کی ہر ایک ٹرانزیکشن پہ لیکویڈی پول ایک چھوٹا سا فی کاٹ رہا ہے اور دن کے آخر میں یہ فی جمع ہو کر 150 ڈالر بن جاتا ہے اب جب پول میں ہاف سٹیک آپ کا ہے اور ہاف سٹیک آپ کے دوست کا تو یہ فی دونوں میں ایکویڈی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی اور آپ کو دن کے آخر میں 75 ڈالر پروفٹ ہوا صرف لیکویڈی پول میں انویسٹ کرنے سے کچھ ڈیسنٹرلائز ایک سیزن تو پریویوز بل مارکٹ میں آپ ٹو 500 اے پی آر بھی آفر کر رہے تھے رکم بنتا اور کیونکہ یہ نیو ٹکنالوجی ہی اس لیے اس میں زیادہ انویسٹرز بھی نہیں ہوتے لیکن جیسے جیسے مزید لوگ ایٹ ہوتے جائیں گے اسی حساب سے آپ کا سٹیک بھی کم ہوتا جائے گا لیکن اس سے ہوگا یہ کہ ایسٹ کا پرائز سٹیبل رہے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکویڈی پول کا سمجھا جکا ہوگا اور اگر آپ کے ذہن میں اب بھی کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں